موسیقی 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 دیا میں وہ بیقتی ہوں جو اپنے نزدی کے گاؤں کے نزدی کی سہر کی منڈی میں کبھی کبھی اپنے باپ کے ساتھ بیس روپے دہاری کے لیے دکھتا رہا ہوں میرے پروار کی ہزاروں پیڑیاں پیڑیوں میں سے میں ایک پہلا بیقتی ہوں جو بابا صاحب کی مہربانی سے سرکاری جوب پہ ہے نے تو ہزاروں پیڑیاں ایک ہی کمرے میں ہم میں بھی تین بہنوں اور تین بھائیوں کا بھائی ہوں سے لوگ تھے ہمارے بھی لیکن ہمارا ایک کمرہ تھا شوڑا سا کمرہ لیکن آج ہمارے پاس جس چک ہیڈ کوٹر پہ میرے پاس ایک گوٹھی ہے بنگلہ ہے جے کوئی کسی یلا دین کے چراغ کے قارن نہیں جے اس دیس کے تینتی کروڑ دیوی دیوتاو کی بجا سے نہیں اے صرف اور صرف بابا صاحب ڈکٹر بھی مراو امبیڑکر صاحب کی مہبانی سے جب ہی جب ہی جب ہی جب ہی جب ہی جب ہی میرے پروار کے صدیوں سے پسوں جیسے زندگے میرا دادا پڑ دادا سکول جانے کے لیے ترستا رہا بہتو ایک کوہیں کی بات تو چھوڑ ہو ایک چھپڑ سے بھی پانی نہیں پی سکتا تھا لیکن آج کل ہمارے گھروں میں بسلری کا پرواند ہو گیا لیکن بہت سارے لوگ جن کے لیے بابا صاحب نے بہت بڑی برکتیں دی لیکن وہ بابا صاحب کو بھول گئے ایسے لوگوں کے لیے کچھ گانے میں نے لکھے ہیں وہ پنشدت کروں گا دیس میں بہت ساری گھٹنائیں گھٹ رہی ہیں لیکن اس دلی میں بیٹھے ہوئے لگ بھگ 134 ایم پی انہوں نے کبھی گھٹناوں کا نوٹس نہیں لیا سہارن پر کی گھٹنا آپ کے نزدیک کی ہے اونا کی گھٹنا ہوئی سہارن پر کی گھٹنا ہوئی تھوڑے دل پہلے ایک ہمارے جوہا ساتھی کا پیر کسی کے پیر کے شونے کے کارن اس کو ڈنڈوں سے پیٹ پیٹ کر کے مار دیا گیا جو کیسا دیس ہے جو دلی بھالے لوگ جو ایم پی جن لوگوں نے بابا صاحب دوارہ دی ہوئی یرمیشن کے مہدھم سے آج ایم پی بنے ہیں ان کا جو بھرج بنتا تھا کہ وہ ہماری آواز بلند کرے لیکن وہ تو سبھی سرکس والے سہر بھلک بھی بیٹھ گئے ہیں پارلیمنٹ میں تو پہلے ان کے لئے ایک گانہ کو دیتا ہوں کیا لکھا ہے بھیم نے کہا بھیم نے کہا تو پڑھنا سیکھو بھیم نے کہا تو پڑھنا سیکھو ارے جاکی وعد سے لڑنا سیکھو کیوں کرتے ہو سلامی ای good ای شروع بھیم نے کہا بھیم یا بھیم اب آپ سے لڑنا سیکھو ائے جا پڑھنا سیکھو اب آپ سے لڑنا سیکھو کیوں کرتے ہو چھوڑ دو گلامی کیوں چھوڑ دو گلامی تم آئی سے باپ کے بیٹے ہو تم تم آئی سے باپ کے بیٹے ہو جو خودنی ایک انگارہ تھا تم آئی سے باپ کے بیٹے ہو جو خودنی ایک انگارہ تھا خدروں سے برگے بھی ہم سب کے جیدن سمارہ تھا ارے باپ ہو جیسا ویسے ہو بیٹے گھر میں پر آئے کیوں ہو بیٹھے باپ ہو جیسا ویسے ہو بیٹے گھر میں پر آئے کیوں ہو بیٹھے آرے جیتن پاپ کی بند نہ ہمی جیتن پاپ کی بند نہ ہمی خودنے دو گلامی خودنے دو گلامی خودنے دو گلامی جو خدیئے کا گارہ تھا اسے لڑ کے پیم رائے تھا چار جینا ہمارا چار جینا ہارا تھا آپ جیسا بیسے ہوئے تھے گھر میں گھرائی کے وہاں رائے تھے دیکھت آپ کی مجدہ کی اور چھوڑتوں گنامی گنامی چھوڑتوں گنامی چھوڑتوں گنامی چھوڑتوں گنامی چھوڑتوں گنام بڑا اچھا چھیل لکھا ہے تم ایسے باپ کے بیٹے ہو جو جگ میں کبھی نہیں ہو رہا تھا چار چار بچے قربان کرنے کے بعد چار چار بچے ایک بچے کی ارثی کا باہر کتنا ہوتا ہے میں نے اپنے ایک بچے کی ارثی کا باہر اپنی جوانی میں بھائیا لیکن چار بچوں کی ارثی کا باہر کتنا ہوتا ہے جو بابا صاحب سے ہم کو پریرہ ملتی ہے چار بچے قربان کرنے کے بعد تالے کا ہے تم ایسے باپ کے بیٹے ہو جو جگ میں کبھی نہیں ہارا تھا 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 تم ایسے باپ کے بیٹے ہو جو جگ میں کبھی نہیں ہارا تھا جو جگ میں کبھی نہیں ہارا تھا جو جگ میں کبھی نہیں ہارا تھا شیر کا چینا تھا ڈیم کا جار چینا ہمارا جان دینہ بتنا ہے ایسے جین سے مر جاؤگے گے وہیز سمجھ کے دردہ ہوگے ایسے جین سے ممر جان ہوگے میر سی لوے الردہ ہوگے ارے پانت کرے پتہ نہ ہوگی ارے پانت کرے پتہ نہ ہوگی موسیقی 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 جس چودر سے راہی پکسی ہوم دے موسیقی 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 جیسے چوتر نال را بھی پکٹسی ہوم دیں انیس سنتالی سے پہلے آپ کے کتنے مجیر تھے کتنے ملو تھے صرف اور صرف ہمارے دو میں تو گاؤں سے آیا ہوں ہمارے گاؤں میں ایک چونکی در ہونا تھا چونکی دار چونکی در دھورا کوئی اٹھنے کا جو کام کرتا تھا وہی ہوتا تھا ہمارے جیسے چوتر نال را بھی پکٹسی ہوم دیں اس نوات مجیر پنا کے چلے گئے اس نوات مجیر پنا کے چلے گئے ہیم جو تینوں دکا کے چلے گئے ہیم جو جیدوں دکا کے چلے گئے ہیم جو جیدوں دکا کے چلے گئے مورا تین دکان پاکے چلے گئے موسیقی موسیقی موسیقی